جن کے ذکر سے مقدر بدلہ کرتا ہے جن کے ذکر سے قسمت بدلہ کرتی ہے وہ علی علی وہ ہیں مولا علی کی شان وہ ہے آئیے تاریخ کی طرف پڑھتے ہیں تاریخ اسلام کا جب مطالعہ کریں گے تو اسی ہندوستان کی سرزمین کے سب سے بڑے علماء جسے دنیا محدث بھی کہتی ہے جسے دنیا مفسر بھی کہتی ہے جسے دنیا حضرت علامہ آیاز قاضی صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی اور پہچانتی ہے لیکن حضرت علامہ قاضی آیاز صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ وہ علم دین ہے جو سلسلہ نقش بندیہ کے بہت بڑے علم دین ہیں جن کی محدثیت پر جو ہے جن کی مفسرانہ انداز پر جو ہے میرے جیسا کم پڑھا لکھا عالم نہیں بلکہ ہندوستان کے بڑے بڑے اکابرین علماء جن کی فساحت اور ولاغت پہ ناز کرتے ہیں اس عالم نبیل اس فاضل جلیل اس عارف باللہ مرد قلندر کا نام جو ہے حضرت قاضی آیاز صلی اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تفسیر آپ اپنی تفسیر جو ہے تفسیر مظہری میں فرماتے ہیں کہ مولا علی کون ہے وہ مولا علی ہیں جن کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ ابھی آپ اپنے باپ کی پشت میں بھی نہیں پہنچے تھے ابھی آپ جو ہے اپنے ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے تھے ابھی اس دنیا فانی کے اندر مولا علی کا وجود بھی نہیں ہوا ہے وہ مولا کائنات ہے جن کا وجود ابھی دنیا میں نہیں ہوا ہے لیکن جن کا ذکر آسوان پر موجود ہے جن کا ذکر صحیفوں میں موجود ہے جن کا ذکر توریت میں موجود ہے جن کا ذکر انجیل میں موجود ہے جن کا ذکر سبور میں موجود ہے کون مولا کائنات ہے وہ مولا کائنات ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے اندر الگ الگ امت ہوئے ہر نبی کی امت الگ الگ ہے اور ہر نبی کی امت کے الگ الگ درجات ہیں اور ہر نبی کی امت میں الگ الگ اولیاء پیدا ہوئے ہیں کسی نبی کی امت میں کم والی پیدا ہوئے ہیں کسی نبی کی امت میں زیادہ والی پیدا ہوئے ہیں لیکن تاریخ میں معرقین لکھنے والے فرماتے ہیں کہ آقا کریم علیہ السلام یعنی امتِ محمدیہ سے پہلے جتنے بھی آدم سے لے کر عیسیٰ تک کی جتنے نبی ہیں ان کی جتنی امت ہے اس امت کے اندر جتنے اولیاء پیدا ہوئے ہیں سب مولا علی کے روح کے فیضان سے پیدا ہوئے ہیں ابھی سنیے یہ میں منقبت مولا علی کی پڑھنے جا رہا ہوں کوئی مرسیہ کی یہ کہانی نہیں پڑھنے جا رہا ہوں اس لئے آپ کو بھی چیلنج دینا ہوگا آپ کو بھی ثبوت دینا ہوگا کہ جتنے بیٹھے ہیں یہ منافق نہیں ہے سب علی والے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا پیشے تک بولو تب تو میں سنا پاؤں گا اس لئے کہ یہ ذکر کسی اور کی نہیں ہے یہ ذکر یہ وہ مولا علی کا ہو رہا ہے یہ محفل کسی اور کی نہیں ہے یہ مولا کائنات کی ہے آو تاریخ پڑھتا ہوں حضرت مولا علی وہ ہیں جن کے تعلق سے بتایا جاتا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی مولا علی کائنات میں آئے نہیں ہیں لیکن اپنے فیضان کی خیرات علی باڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں علی باڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ شان مولا علی کی ہے میرے مولا علی کی شان وہ ہے حضرت مولا علی کے والد ماجد جو ہے حضرت ابو طالب جو ہے ایک مرتبہ یمن کے سفر پر جاتے ہیں جیسے ہی یمن کے سفر پر جاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں یمن کے اندر پہنچیں ایک شخص سے بلاقات ہوتی ہے ایک شخص سے نے کہا ابو طالب اس یمن کی بادی کے اندر ایک عالم دین ہے جس کی عمر تین سو سال ہے جس کی عمر تین سو سال ہے اس کی عمر کا عالم یہ ہے کہ اس کے ماتھے کی چملی لٹک رہی ہے اگر جب کسی کو دیکھ کے بات کرتا ہے تو وہ چملی کو اٹھاتا ہے تب دیکھ پاتا ہے اس کا عالم یہ ہے زندگی کا لیکن تین سو برس ہو گئے اس عالم کو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس یمن کے اندر وہ عالم موجود ہیں حضرت ابو طالب کہتے ہیں اس عالم سے اب تو بلاقات کرنی پڑے گی نیسے ہی حضرت ابو طالب جو ہے اس عالم کے پاس پہنچتے ہیں جب اس عالم کے پاس پہنچتے ہیں حضرت ابو طالب تو حضرت ابو طالب کو جب اس عالم کی نگاہ نے دیکھا تو کہا تم تو مکہ کے رہنے والے ہو تم تو مکہ کے رہنے والے ہو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں ہاں میں مکہ کا رہنے والا ہوں پھر اس عالم نے کہا جب آپ اگر مکہ کے رہنے والے ہو تو آپ کا نام عبد مناف ہوگا کہا ہاں ہاں میرا نام عبد مناف ہے پھر اس عالم نے کہا اگر آپ کا نام عبد مناف ہے تو دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی کہا ہاں مجھے دنیا عمران کہتی ہے حضرت ابو طالب سے پھر مخاطب ہوتا ہے کہتا وہ عالم سنو سنو تم قبیل قریش سے تعلق رکھتے ہو حضرت ابو طالب نے کہا ہاں ہاں میں قبیل قریش سے تعلق رکھتا ہوں پھر اس عالم نے کہا کہ آپ جو ہے بنو حاشم کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں کہا ہاں ہاں میں بنو حاشم کے خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو کہا اگر میں غلطی نہیں کرتا ہو تو پھر مجھے کہنے دیا جائے کہا ہاں ہاں کہو کیا کہنا ہے اس وہ عالم کہتا ہے کہ ارے آپ جو ہے حضر آپ جو ہے مکہ کے رہنے والے ہو آپ کے ایک بھائی ہیں جس کے بیٹے کا نام محمد بن عبداللہ ہے تو کہا ہاں ہاں اس کے بیٹے کا نام محمد ہے میرے بھائی کے بیٹے کا نام محمد ہے کہا ہاں ہاں جب بیٹے کا نام محمد ہے تو پھر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو مجھے پھر اور آگے کہنے دیا جائیں کون کہتا ہے وہ عالم حضرت ابو طالب سے کہتا ہے وہ عالم کہتا ہے ان کی عمر تیس سال ہونے کو ہے تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں ہاں ہاں تیس سال ہونے کو ہے تو وہ عالم کہتا ہے حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ تمہیں اس طب کے تعلق سے کیسے معلوم پڑا یہ ساری باتیں تم کیسے بتا رہے ہو تو وہ عالم کہتا ہے اے ابو طالب سنو سنو میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ مکہ کے اندر محمد بن عبداللہ کے ششا کا نام ابو طالب ہے جس کے گھر میں اللہ ایک بیٹا پیدا کرے گا جس کا دنیا علی علی کہے گی ماشاءاللہ سبان اللہ بولیے بولیے لگائیے عشقے میں لگائیے عشقے میں نعرہ لگائیے وہ شان مولا علی کی ہے وہ کہتا ہے میں نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے ان کا نام علی علی ہوگا میں پوچھنا چاہتا ہوں ابھی علی دنیا میں آئی نہیں ہے ابھی علی کی ولادت نہیں ہوئی ہے لیکن ذکر آسمان میں ہو رہا ہے وہ شان مولا کائنات کی ہے اب آگے بڑھتا ہوں تاریخ کے حوالے سے حضرت ابو طالب کہتے ہیں اس بات میں کہاں تک سچائی ہے اس پر یقین میں کیسے کرلوں اس کی کیا دلیل ہے تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں آپ کیا دلیل لیں گے کیا ثبوت کی ضرورت ہے کیا ریفرنسز کی ضرورت ہے تو حضرت ابو طالب کہتے ہیں سامنے وہ جو درخت نظر آ رہا ہے وہ درخت وہ انار کا ہے وہ سوک گیا ہے اگر آپ دعا فرما دے کہ وہ سوکا ہوا درخت ہرا ہو جائے اور ابھی اس کے اندر فل بھی اگا جائے اور فل بھی اس کے اندر نکل جائے تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں عالم صاحب نے دعا کیا درخت ہرا ہو جاتا ہے اس کے اندر فل بھی آ جاتا ہے حضرت ابو طالب نے کہا ہاں آپ کی بتا آپ کی بات کو ام یقین کے ساتھ مان لیتا ہوں کیونکہ آپ کی بات میں سچائی ہے آپ کی بات میں صداقت ہے اب حضرت ابو طالب سے پھر وہ عالم مخاطب ہوتا ہے کہتا یہی سے بس نہیں ہے اے ابو طالب سنو سنو اے کنیش سے آنے والے سن اے بنو حاشم سے تعلق رکھنے والے سن ارے وہ جو تمہارا بیٹا جو اس کے والد تمہیں تو نظر آ رہے ہو اس لئے کہ تمہارا نام ابو طالب ہے اب تمہیں ابو طالب ہو وہ تمہارا بیٹا ہے لیکن وہ تمہارا جو بیٹا ہے ماں کے شکم میں آ چکا ہے اتنا سننا تھا ابو طالب کے دل کی کلیب کھل جاتی ہے آپ مسکرانے لگتے ہیں اب آپ پریشانی کے عالم میں یہ ہوتے ہیں یہ جتنی جلدی ہو سکے ہیں یمن کا سفر میرا مکمل ہو جائے میرا کاروبار کا معاملہ تمام ہو جائے جیسے ہی کاروبار کا معاملہ تمام ہوتا ہے حضرت اب اس کے بعد یہی سے بات ختم نہیں ہوتی ہے پھر وہ عالم صاحب سے حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ آخر آپ نے ایسا کیسے سمجھ لیا مجھے کیسے پہچا لیا تو وہ عالم صاحب کہتے ہیں کہ میں پوری زندگی یہی دعا کرتا رہا ایک پروردگار عالم جو آخری نبی آئے گا اس آخری نبی کے خاندام کے کسی ایک فرد سے میری ملاقات ہو جائے وہ عالم کہتا ہے اب اس کے بعد یہی پر بات ختم نہیں ہوتی ہے وہ حضرت ابو طالب سے پھر مخاطب ہوتا ہے کہتا ہے ابو طالب اب تو چونکہ میں بڑھاپے کا عالم ہو چکا ہے میرا جسم جواب دے چکا ہے میری طاقت جواب دے چکی ہے اب میں مکہ نہیں جا سکتا مکہ جانے سے میں قاسر ہو اس لیے ابو طالب سن جب تو اپنے بھتیجے کی بارگاہ میں جائے گا تو محمد بن عبداللہ سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ وہ عالم آپ پر ایمان لاتا ہے کلمہ پڑھتا ہے آپ کی نبوت کی تصدیق کرتا ہے اے گمبائی کے سننے سندہ دل مسلمانوں جب تین سو برس کا ایک عالم نبی کے خاندان سے ملاقات کرنے کا مشتاق ہے تو اپنے سکندر پہ قربان جاؤ اپنے مقدر پہ قربان جاؤ اسی ہندوستان کی وادی کے اندر اس علی کے اتنے لال ہیں اتنے لال ہیں اتنے لال ہیں اتنے لال ہیں اتنے غلال ہیں کہ اگر گنا جائے تو گی نہیں سکتے ہو اجمیر میں خادم اللہ کون ہے خادم اللہ علی کے لال کا نام ہے مقدر میں سننہ کون ہے علی کے لال کا نام ہے محبوب الہی کون ہے علی کے لال کا نام ہے حضرت بہاوتین کون ہے علی کے لال کا نام ہے مقدر مہمی کون ہے علی کے لال کا نام ہے حاجی علی کون ہے علی کے لال کا نام ہے میں خوشنا چاہتا ہوں رضا کون ہے علی کے عشق کے تیور میں ٹوبنے والے کا نام ہے علیہ السرزمین کے اندر اتنے ولی اتنے ولی ہے کہ سب علی کے لال سے بھرا ہندوستان ہے اسی لیے تو یہ ہندوستان وہ سرزمین ہے جس کے تعلق سے مدینے والے آقاں ہیں آج کے ساڑھے چودہ سو سال پہلے بتا دیا تھا کہ میرے صحابہ مجھے ہند سے خوشبو آ رہی ہے نعرے کفیر نعرے رسالہ نعرے حیدری نعرے حیدری عشق میں نعرہ لگاؤ عشق میں آقا کی حدیث سنو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر مجمع کے اندر منافق اور مومن کی پہچان کرنا ہو تو علی کا ذکر کر کے دیکھ لو اگر علی کا ذکر کرنے سے جن کے چہرے کھل جائے اس کی پہچان مومن کی ہے اور جس کے چہرے اتر جائے اس کی پہچان منافق کی ہے اس کی پہچان منافق کی ہے میں یہی سے بات ختم نہیں کرتا حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ کسی مجمع کے اندر جب ہم لوگ جاتے تھے اور ذکر کرنے کے لئے اور ہم لوگوں کو اگر ڈاؤٹ فل ہوتا تھا کہ مجمع کے اندر صرف سب مومن ہیں یا منافق بھی ہیں تو ہم علی کا ذکر کرنا شروع کر دیتے تھے جب ان کے چہرے کھل جاتے تھے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ سب کی سب وفادار علی ہے اور جن کے چہرے اتر جاتے تھے ہم سمجھ لیتے تھے یہ سب کی سب وفادار علی ہے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسادر نعرے رسادر ہم صحابی کے اندر نعرے حدر نعرے تکبیر نعرے رسادر وفاداری کا ثبوت دو وفاداری کا یاد رکھنا آج جس کا سکر ہو رہا ہے اگر عشق کے ساتھ نعرہ لگاؤ گے اور عشق کے ساتھ علی علی گاؤ گے تو یہ بیٹھنا بھی تمہارے لگے مقفرت کا ذریعہ بن جائے گا یہاں سے اٹھنا بھی تمہارے لگے بخشت کا ذریعہ بن جائے گا اس لیے کی وقت کا گوش کیوں نہ ہو وقت کا کتب کیوں نہ ہو وقت کا امتال کیوں نہ ہو وقت کا کلندر کیوں نہ ہو جب علی علی کا ذکر کیا ہے تو غوثیت پر فائز ہو گیا ہے جب علی علی کا ذکر کیا ہے تو غاجہ کے مقام پر فائز ہو گیا ہے جب علی علی کا ذکر کیا ہے تو امتال بن گیا ہے اور جب علی علی کا ذکر کیا ہے تو کلندر بن گیا ہے وہ شان مولا علی کی ہے آج یہ فقیر بھی نہیں مولا ہے مولا علی کا فیضان بولا ہے مولا علی کا فیضان بولا ہے یاد رکھو مسلمانوں وہ مولا کائنات ہیں اب وہاں سے جب حضرت ابو طالب پھر تاریخ پہ آتا ہوں حضرت ابو طالب حضرت ابو طالب جب یمن سے مکہ واپس آتے ہیں یمن سے مکہ جب واپس آتے ہیں تو کسی اور سے ملاقات نہیں کرتے ہیں بلکہ فاطمہ بنت اصد سے ملاقات کرتے ہیں جو حضرت ابو طالب کی بیوی ہیں مولا علی کی ماں ہیں آپ فرماتے ہیں مبارک ہو گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے مبارک ہو گھر میں کسی کی آمد ہونے والی ہے اب حضرت ابو طالب نے تو یہ بتا دیا خوش خبری بھی دے دی دن بڑھتا جاتا ہے دن بڑھتا جاتا ہے دن بڑھتا جاتا ہے دن بڑھتا جاتا ہے وقت گزرتا جاتا ہے اب ذرا غور کرو مولا علی کی شان کیا ہے ذرا بوئیو مشلق سبحان اللہ سبحان اللہ کے نغموں سے محفل گوج جانے چاہیے اس لیے کہ آج کسی اور کا ذکر نہیں ہو رہا ہے رب کے حبیب مولا کائنات کا ذکر ہو رہا ہے مولا کائنات کون ہے رب کعبہ کے حبیب رحمت اللی العالمین کے دامات کا نام مولا علی ہے ان کا ذکر ہو رہا ہے وہ مولا علی خوش خبری ملی دن بڑھتا جاتا ہے دن بڑھتا جاتا ہے حضرت میر سید محمد بل گرامی رحمت اللہ علی آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات جب اپنے ماں کے شکم میں آئے ماں کے شکم میں آئے اس سے پہلے آپ کو ایک فلسفہ سمجھا دوں ہمارے بچے ہیں یہ نا ان کے سامنے اگر جب چھوٹے ہیں پانچ سے چھے سالگر ہیں ان کے سامنے اگر پیسہ بھی رکھ دیا جائے آگ کی چنگاری رکھ دی جائے تو ان کو اس پیسے اور اس آگ کی چنگاری کے درمیان فرق کرنا ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ پیسہ کیا چیز ہے اور آگ کیا چیز ہے چونکہ ان کے اندر یہ تمیز ہی نہیں ہے بچہ پھر کہا کسے جاتا ہے جس کے اندر کوئی تمیز نہ ہو جس کے اندر کوئی عدب نہ ہو جس کے اندر کوئی شعور نہ ہو جس کے اندر کوئی سمجھدانی نہ ہو اسے بچہ کہا جاتا ہے لیکن قربان جب فاتح خیبر فاتح خیبر وہ فاتحِ خیبر جمعہ کے شکم میں ہیں اب ذرا غور کرو ارے وہ علی ہے جن کو اللہ پیدا ہونے سے پہلے شعور اتا فرما دیا تھا وہ علی ہے جن کو اللہ پیدا ہونے سے پہلے معرفت کی راہ عطا کر دیا تھا وہ علی ہے جن کو اللہ پیدا ہونے سے پہلے ولایت کا تاجدار بنا دیا تھا وہ علی ہے جن کو اللہ علم و علم و عقیدت کا مرکز بنا دیا تھا وہ شان علی کی ہے آؤ ذرا ملاحظہ کرو وہ علی جب ماں کے شکم میں ہیں ماں کے شکم میں ہیں دن بڑھتا جاتا مولود کعبہ پڑھ رہا ہوں مجھل کے بولو سبحان اللہ درود پاک پڑھے اللہ سجدنا مولانا محمد وہ شان مولا علی کی ہے مولود کعبہ پڑھ رہا ہوں مولود کعبہ اس سے پہلے کی پہلے واقعات کو سمجھاتے واقعی بڑھوں ماں کے شکم میں ہیں کون لکھ رہا ہے میر سید محمد بلگرامی رحمت اللہ علیہ کوئی آئرے غیرے کلام نہیں ہے ایسے خاندان کے چشم و شراغ کلام ہے جہاں پر ایک سادات نہیں سادات کا گھرانہ کہا جاتا ہے سادات کا مرکز کہا جاتا ہے بلگرام شریف کو وہ ذات حضرت میر سید محمد بلگرامی کی ہے حضرت سید میر محمد بلگرامی رحمت اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حضرت علی ماں کے شکم میں ہیں جب ماں کے شکم میں ہیں تو کیا ماجرہ ہوتا ہے اس سے پہلے یہ کبھی منظر نہیں دیکھا تھا ابو طالب نے کہ آقا جب آتے تھے تو حضرت فاطمہ بنت اصد کبھی نہیں اٹھتی تھی چونکہ چچی ہے آپ بھتیجے ہیں تو کبھی آپ نہیں اٹھیں لیکن مولا اے کائنات ماں کے شکم میں ہیں جب سے علی ماں کے شکم میں ہیں نبی جب آتے ان کی ماں اٹھ جاتی ادب میں اٹھ جاتی ایک دن ابو طالب نے کہا تم کیوں بار بار اٹھ جاتی ہو اس سے پہلے جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے تو تم کبھی نہیں اٹھتی تھی حضرت فاطمہ بنت اصد کہتی ہے اے ابو طالب سنو سنو ارے جب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو میرے یہ پیٹ کا بچہ مجھے مجبور کر دیتا ہے اور اتنی اندر سے طاقت لگاتا ہے کہ مجھے نبی کے آلے پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے نبی کے آلے پہ کھڑے ہونا پڑتا ہے وہ شاہ مولا علی کی ہے نبی پر سلام کھڑے ہو کر پڑھنے والوں سنو علی ماں کے شکم میں بتا رہے ہیں جو نبی کی تازیم میں کھڑا ہوتا ہے وہ علی والا ہوتا ہے جو تازیم مصطفی میں عدب سے ہاتھ باز کر انڈیا میں کھڑا ہوتا ہے وہ کسی اور کا غلام نہیں مولا علی کا غلام ہوتا ہے مولا علی کا غلام ہوتا ہے یہ کون بتا رہا ہے مولا اے کائنات بتا رہے ہیں مولا اے کائنات بتا رہے ہیں خاموشی کے ساتھ مت سنو پھر کہتا ہوں یاد رکھنا مولا علی کے ذکر میں جو خاموش رہتا ہے اس پر اللہ کی رحمت کا نزول ہی ہوتا ہے جب سبحان اللہ بولو گے تو علی کے نام پر رحمت پاؤ گے جب سبحان اللہ بولو گے تو علی کے نام پر برکتیں ملے گی جب سبحان اللہ بولو گے علی کے نام پر غدا کی رحمت کا نزول ہوگا وہ شان مولا اے کائنات کی ہے سبحان اللہ مولا اے کائنات کون مولاِ کائنات ماں کے شکم میں ہیں آقا تشریف لاتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں مجبور کرتے ہیں اندر سے طاقت کا اظہار کرتے ہیں یہی سے بس نہیں پھر میر سید محمد بالغرامی فرماتے ہیں ایک دن حضرتِ ابو طالب ایک دن حضرتِ ابو طالب امتحان کے طور پر امتحان کے طور پر اس جید والے بھی خاموش رحمت رہو علی کا ذکر ہو رہا ہے خاموش کیسے ہو جو دل علی کے عشق میں سبحان اللہ کا ہے وہ علی والا نہیں ہو سکتا ہے ذکر علی کا ہو رہا ہے حضرتِ شماہ مولاِ کائنات ماں کے شکم میں ہیں حضرتِ ابو طالبہ امتحان کے طور پر امتحان کے طور پر کیا کرتے ہیں امتحان کے طور پر حضرتِ فاطمہ بنتِ اسد کے قادے پر طاقت لگاتے ہیں کب جب نبی آتے ہیں جب نبی آتے ہیں ذرا غور کرنا جب کوئی عورت پریگننٹ سے ہوتی ہے حمل سے ہوتی ہے تو ظاہر سی باتوں بیشاری کمزور ہوتی ہے ہے نا کمزوری اس پر اترتی ہے لیکن بہرحال حضرتِ ابو طالب امتحان کے طور پر کیا امتحان کے طور پر ان کے دونوں قادوں کو دباتے کہ اُٹھ نہ پائے جب محمد آئے تو اُٹھ نہ پائے اب ذرا غور کرو معرقین فرماتے ہیں کہ ایک طرف ابو طالب جو ہے اب اوپر سے دبا رہے تھے اندر سے علی کی طاقت اُٹھا رہی تھی اندر سے علی کی طاقت اُٹھا رہی تھی آقا کی آمد پر پھر علی فرماتے ہیں ارے جو اپنے عشق کو اپنے نفس کو نبی کے عشق میں مار دے اسے غلامِ علی کہتے ہیں اسے غلامِ علی کہتے ہیں وہ شان مولاِ کائنات کی ہے اب مولاِ کائنات کو دیکھو امتحان کے طور پر کیا تھا اور دنیا کو بتا دیا کہ فاتحِ خیبر کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے فاتحِ خیبر کی طاقت کا عالم کیا ہوتا ہے اسی لئے تو فرشتے یہ شیر کو بار بار بڑھتے ہیں کہ شیرِ مزدہ شاہِ مردہ شیرِ یزدہ قوتِ پروردگار لا فتا الا علی لا صیفہ الا ذو الفقار وہ شان علی کی ہے ارے علی کی سے کہتے ہیں وہ علی جس پر خدا کی رحمت ناز کرتی ہے کون علی وہ علی جس پر نورانیت جس پر فرشتوں کی نورانیت ناز کرتی ہے کون علی جس پر نبوت ناز کرتی ہے کون علی جس پر آدم کی آدمیت ناز کرتی ہے کون علی جس پر موسیٰ کی جلالت ناز کرتی ہے کون علی جس پر حارون کی فتحت ناز کرتی ہے کون علی جس پر عیوب کا سبر ناز کرتا ہے وہ علی جس پر جو ہے سکریہ یحیہ کی صداقت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر مریم ناز کرتی ہے وہ علی جس پر عیسیٰ کا جمال ناز کرتا ہے وہ علی جس پر آدم کی آدمیت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر صدیق کی صداقت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر فاروق کی حدالت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر عثمہ کی سخاوت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر علی کی ولایت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر آقا اباس کی ولایت ناز کرتی ہے وہ علی جس پر آقا امام حسن مشتبہ ناز کرتے ہیں وہ علی جس پر قرآن ناز کرتا ہے وہ علی جس پر کعبے کا جھلال ناز کرتا ہے وہ علی جس پر مدینہ کا جھمال ناز کرتا ہے وہ علی جس پر رسول اللہ ناز کرتے ہیں وہ علی کون علی جس پر خیبر ناز کرے وہ علی جس پہ بدر کی وادی ناز کرے وہ علی جس پہ اخد ناز کرے وہ علی جس پہ شریعت ناز کرے وہ علی جس پہ تریخت ناز کرے وہ علی جس پہ معرفت ناز کرے وہ علی جس پہ غوث آزم کی غوثیت ناز کرے وہ علی جس پہ خاجہ غریب نواز کی خاجیت ناز کرے وہ علی جس پہ مخدوم سمنہ کی مخدومیت ناز کرے وہ علی جس پہ غزا کا عشق ناز کرے وہ علی جس پہ حافظ ملت کی جلالت ناز کرے وہ علی جس پہ انڈیا کے تمام عاشقین ناز کرے وہ علی جس پر بابا اور جس پر جو ہے آقا مولا حسنین کریمین کی صداقت ناز کرے وہ علی جس پر زینب کی حیاء ناز کرے وہ علی جس پر سکینہ کی پیاس ناز کرے وہ علی جس پر شبیح پیمبر علی اکبر کی جوانی ناز کرے وہ علی جس پر قاسم کی جوانی ناز کرے وہ علی جس پر ساماسوم علی اسکر کی معصومیت ناز کرے وہ علی جس پر کربلا ناز کرے وہ علی جس پہ کربلا ناز کرے وہ علی یہی سے بس نہیں آؤ تاریخ کے پیشے پلٹتے ہیں دو منٹ کعبے میں پیدا ہونا ان بدبختوں کو حضم نہیں ہوتا دو منٹ کعبے میں علی کا پیدا ہونا ان کو حضم نہیں ہوتا میں پوچھنا چاہتا ہوں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کا پورت تربت کے اندر آرام فرما ہے وہ مٹی کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا ہے ارے کعبہ رسول کے گھر سے افضل ہے نہیں رسول کا گھر افضل ہے رسول کا گھر افضل ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں تم دو منٹ کعبے میں علی کی ولادت پر اعتراض کرتے ہو ارے وہ علی جو ایکیس سال رسول اللہ کے گھر میں پرورش پائی ہے وہ علی وہ علی رسول اللہ کا گھر کعبے سے افضل ہے بولیے رسول اللہ کا گھر کعبے سے افضل ہے رسول اللہ کا گھر عرش الہی سے افضل ہے رسول اللہ کا گھر قمبیہ کی معصوم نگاہوں سے افضل ہے رسول اللہ کا گھر کائنات کے عرشے سے افضل ہے اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے تو پھر آؤ سنو تاریخ کی روشری میں حضرت مولا کائنات حضرتِ مولاِ کائنات کہاں پیدا ہوئے بولیے کہاں پیدا ہوئے اس سے پہلے فلسفہ سمجھا دیتا ہو حضرتِ مریم کون ہے جو سوکھی خجور پر نگاہ ڈالے تو وہ درخت ہرا ہو جائے اسے مریم کہتے ہیں جس مریم پہ فرشتوں کی نگاہیں ناز کرے اسے مریم کہتے ہیں جس مریم پہ خدا کی رحمت ناز کرے اسے مریم کہتے ہیں جس کی منقبت خدا پڑے اسے مریم کہتے ہیں اسے مریم کہتے ہیں لیکن جب عیسیٰ کی ولادت کا ٹائم ہوتا ہے تو حضرتِ مریم کو حکم ہوتا ہے بیت المقدس چھوڑ دو بیت المقدس چھوڑ دو کسی اور درخت کے سائے میں چلی جاؤ لیکن وحرِ مولاِ کائنات وحرِ مولاِ کائنات وہ علی جن کی والدہ کو حکم دیا جا رہا ہے کعبے میں ٹھہر جاؤ کعبے میں ٹھہر جاؤ ارے یہ میں نہیں کہتا حضرتِ ملہ چامی عبد الرحمان چامی فرماتے ہیں علی کہاں پیدا ہوئے کعبے میں پیدا ہوئے حضرتِ امام حاکم اپنی مستقرق میں فرماتے ہیں مولاِ کائنات کہاں پیدا ہوئے کعبے کے سینٹر میں پیدا ہوئے یہی سے بس رہی ازالت الخفا کے اندر شاہ علی اللہ معدستِ حلوی فرماتے ہیں مولاِ کائنات کعبے میں پیدا ہوئے کعبے میں پیدا ہوئے کون ہے علی کا مقابلہ کرے کون ہے علی کا مقابلہ کرے جس قاتل علی سے مقابلہ تو دور کی بات ہے کہ چھوچہِ مقدسہ کو کون نہیں جانتا کون نہیں جانتا وہ کون ہے حضرتِ مقدومِ پاک کون ہے علی کے لال کا نام ہے مقدومِ پاک کون ہے ان کے باپ کے علی ان کے باپ کا نام علی ہے کون ہے مقدومِ پاک ارے وہ مقدومِ پاک ہے جن کے جلال کا عالم یہ ہے کہ ایک مورتی پر حکم دیتے ہیں تو وہ عورت کی شکل میں تبدیل ہو جاتی ہے وہ ساتھ سرکار مقدومِ پاک کی ہے لیکن سرکار مقدومِ پاک سے یعنی علی کے ایک بیٹے کا نام ہے جب علی کے بیٹے سے ایک شخص اُلھج جاتا ہے تو اس کے حق سے جو ہے اللہ جمعہ کا سجدہ اُٹھا لیتا ہے علی کے لال سے اُلھجنے میں بولو علی کے لال سے اُلھجا تو اللہ نے اس کے مقدر سے جو ماں کا سجدہ اُٹھا لیا جو علی سے اُلھجے گا تو اس کا ٹھکانہ جہندم ہے جہندم ہے جہندم بھئے بس یہی سے نہیں کرتا آخری سنو مطلع القمرین کی حدیث ہے یہ مطلع القمرین کونسی کتاب ہے یہ ہمارے جیسے کم پڑھے لکھے مولوی کی کتاب نہیں امام عشق و محبت مشتیت دین و ملت امام احمد رسا فاضلِ برہلوی علی الرحمہ کی لکھی ہوئی کتاب کا نام مطلع القمرین ہے سبحان اللہ سبحان اللہ آپ فرماتے ہیں میرے رسا لکھنے سے پہلے جواب دیتے ہیں میرے رسا قلم اٹھانے سے پہلے مزاج دیتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تو ہے اہل نور تیرا سب گھرالا نور کا سبحان اللہ وہ سات مولائے کائنات کی ہے کیا فرماتے ہیں اس سے قبل کی پہلے مولائے کائنات کی ولادت کہاں ہوتی بولیے کعبے میں دلیل میں نے دے دی اور ہم نے جتنی دلیل دی ہے سب اہل سنت والجماعت کے اکابرین علماء کی کتاب کی دلیل دی ہے جس کو اگر اسو ریفرنسیف لینا ہو تو کتاب دھا کے پڑھ لے اب سنیے مولائے کائنات کی ولادت کعبے میں ہوتی ہے کعبے میں ہوتی ہے تو کیا ہوا ولادت کے بعد جو ہے ان کو گھر پہ لائے جا رہا ہے تین دن ہو گیا ہے ابھی مولائے کائنات کی نہ زبان کھل رہی ہے نہ آنکھ کھل رہی ہے نہ زبان بول رہی ہے نہ آنکھ بیدار ہو رہی ہے کیوں چونکہ ماں سے کوئی بڑا کسی کا مقام ہوتا ہے باپ سے عظیم کسی کا درجہ ہوتا ہے لیکن نہیں مولائے کائنات ولادت کے وقت دنیا کو بتا رہے ہیں دنیا کو بتا رہے ہیں کہ حج کر لے نمازی ہو جائے متقی ہو جائے پارشاہ ہو جائے ولی ہو جائے کتب ہو جائے اپتال ہو جائے لیکن بغیر کرم مصطفہ کے بغیر کرم مصطفہ کے نہ وہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے یہ مساج کس نے دیا مولائے کائنات نے کعبے سے دیا ہے کعبے سے دیا ہے اب وہ کہاں بکھتے ہیں جو نبی پر علم غیب کا اعتراض کرتے ہیں جو نبی پر سلام یہاں سے پڑھا جائے تو مردود کہتے ہیں کہ نبی سنتے ہیں کیا پوچھو علی سے علی سے پوچھو علی سے اور پھر اگر علی نے سمجھ میں آئے تو کعبے سے پوچھ کعبے سے جس کی ترجمہ علی برعیلی کے تاجدار کرتے ہیں جس کے سجدے کو نہرابے کعبہ چھوکی جس کے سجدے کو نہرابے کعبہ چھوکی ان بھاؤں کی لطافت پھلاک ہو سلام وہ شان مصطفہ جان رحمت کی ہے وہ شان مولائے کائنات کی ہے مولائے کائنات کون وہ مولائے کائنات بلادت ہوئی گھر پر آئے تین دن ہو گئے گھر والے پریشان ہیں بچہ تو بچہ ہوتا نا اسے کیا شعور لیکن علی کو وہ شعور ہے جہاں سے شعور کی خیرات ملتی ہے علی وہ علی ہے جہاں سے علم کی خیرات ملتی ہے علی وہ ہے جہاں سے ولایت کی خیرات ملتی ہے علی وہ ہے جہاں سے فہم کی خیرات ملتی ہے علی وہ ہے جن کے تر کی حدیث بھی محتاج ہے جن کے تر کی تفسیر بھی محتاج ہے جن کے تر کی شریعت بھی محتاج ہے جن کے تر کی تمام کتب محتاج ہے جن کے تر پر تمام مساہی محتاج ہے جن کے تر کے تمام عالم و فکر والے شعوریات اور منزل والے سب کی سب محتاج ہیں درِ علی کے اشان مولاِ کائنات کی ہے وہ علی آقا تشریف لاتے ہیں بولو سبحان اللہ پیشے والے بھی بولو سبحان اللہ ہاتھ اٹھا کے بولو کہ علی والے ہیں ہاتھ اٹھا کے بولو علی والے ہیں مجھے پھر اسی پر شیر یاد آتا ہے کہ ارے جے میرے لکھا ہوا تھا میرے کفن پہ علی علی لکھا ہوا تھا میرے کفن پہ علی علی فرشتے اسے دیکھ کر ان کا دل چھومنے لگا پھر اس کے بعد منکر نقیر سوالوں کو بھول کر میرے کفن کو چھومنے لگے مارے تبیر مارے رسالہ مارے حائد علی وہ شان علی کی ہے وہ شان علی کی ہے آقا تشریف لائے آقا تشریف لائے جیسے آقا تشریف لاتے ہیں تو کیا ہوا آقا نے علی کو گود میں لیا سوال اللہ علی کو گود میں لیا کوئی ایسا صحابی ملے گا جو پیدا ہو علی کی گود میں آئے اور حضور کی گود میں آئے صحابی کا مقام ہر صحابی کا الگ الگ ہے لیکن علی کا مقام سب سے الگ ہے اس لیے کہ علی وہ ہے جو رسول اللہ کے گھر میں اکیس سال رہے علی وہ ہے جو پیدا ہو رہے تو سب سے پہلے آ مصطفیٰ جانِ رحمت کی گود میں آئے علی وہ ہے آنکھ کھولے تو چہرے وقت دعا کو دیکھا علی وہ ہے سب سے پہلے کسی اور کا دودھ نہیں پھیا مصطفیٰ کی سبان کو چونس کر ولایت کے تاجدار بن گئے ولایت کے تاجدار بن گئے رسول اللہ نے اپنی زبان کیوں دیا کیوں دیا کیونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا تھا اور رسول اللہ کی حدیث ہے آنا دار الحکمہ اور حکمہ کا استعمال لغت عرب میں نبوت کے تعلق سے کیا داتا ہے لیکن جب مفسرین اور محدثین نے اس پر تحقیق کی تو کہا اب تو نبوت کا دروازہ بند ہو گیا تو کہا اب ولایت کے تاجدار کا نام علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ لایت کے تاجدار کا نام علی ہے تو آقا ولایت عطا کر رہے تھے ولایت عطا کر رہے تھے اور ولایت کے سارے اسرار و رموز ایک بار میں اللہ کے رسول نے علی کو عطا کر دیا وشان مولا کائلاتی ہے اب ولایت ہو گئی علی کو آقا نگود میں لیا زبان اپنی مون کے موہ میں ڈال دی علی چوس رہے کیسا منظر رہا ہوگا سبحان اللہ بہرحال مولا کائنات مولود کعبہ کا نام ہے مولود کعبہ کا نام ہے اب جو لوگ ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہے تھے اس پر آتا ہوں ہم کوئی رافضی اور خارجی نہیں ہیں ہم اہل سنت والجماعت ہیں ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام باقر کا تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امام جعفر السادق کا تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت موسیٰ قازم کا تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت شبلی کا تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو حضرت امام جعفر کا تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو غوث آزم کا تھا ہمارا عقیدہ وہ ہے جو محبوب الہی کا ہے ہمارا عقیدہ وہ ہے جو امیر خسرو کا ہے ہم اسی مسلک پر قائم ہیں جس مسلک پر اہل بیعت قائم تھے سبحان اللہ سبحان اللہ لیکن آؤ ہم اہل سنت والجماعت والے ہیں اور اہل سنت والجماعت سے زیادہ کوئی علی کی تعریف نہیں کر سکتا اہلِ سنت والجماعت سے زیادہ کوئی مولاِ کائنات کی تعریف نہیں کر سکتا وہ علی ہے وہ علی آؤ سنو کون علی آقا جو ہے ارشاد فرماتے ہیں علی جنت اور جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں اسی پر جو ہے ایک مرتبہ مسجدِ لبی کے اندر جو ہے مولاِ کائنات بھی حاضر ہے صدیقِ اکبر بھی حاضر ہے حضرتِ صدیقِ اکبر جو ہے مولاِ کائنات کا چہرہ دیکھ کر مسکرہ رہے ہیں مولاِ کائنات کا چہرہ دیکھ کر مسکرہ رہے ہیں علی پوچھے اے بھائی ابو بکر کیوں مسکرہ رہے ہو حضرتِ صدیقِ اکبر کہتے ہیں اے مولاِ کائنات اے مولاِ علی ابھی ابھی رات کے وقت جو ہے آقا تشریف لائے تھے مصطفیٰ جالِ رحمت تشریف لائے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پلسرات کی وادی سے وہی گزر سکتا ہے جس کو مولاِ کائنات چٹھی دیں گے جس کو علی چٹھی دیں گے وہی پلسرات سے گزر سکتا ہے مولاِ کائنات نے جب یہ سنا تو علی بھی مسکرانا شروع کر دیتے ہیں علی بھی مسکرانا شروع کر دیتے ہیں صدیقِ اکبر نے کہا اے علی تم کیوں مسکرہ رہے ہو تو مولاِ کائنات جواب دیتے ہیں کہ میرے آقا تشریف لائے تھے اور کہا اے علی خبردار صدیقِ خطاروں کو چٹھی بات دینا اہلِ سنت کا بیڑا پار ہے اس لیے کہ ہم صدیق والے بھی ہیں ہم عمر والے بھی ہیں ہم عثمہ والے بھی ہیں ہم علی والے بھی ہیں ہم امام حسن والے بھی ہیں ہم حسین والے بھی ہیں ہم علی فاطمہ والے بھی ہیں ہم صدیقِ اکبر والے بھی ہیں ہم غوث والے بھی ہیں ہم خاجہ والے بھی ہیں ہم محبوبِ الٰہی والے بھی ہیں ہم رضا والے بھی ہیں ہم حافظِ ملت والے بھی ہیں ہم کتب اپتال والے بھی ہیں ہم تو شریعتِ معمدی کے پاس داری کرنے والے ہیں یہاں سے یہ تحقیق مل گئی کی نہیں ملی بولیے کون بشارت دیا آج لوگ لڑانے کی بات کرتے کہتے ہیں مولا ایک کائنات اور صدیق اکبر کو معنی اللہ گالی دیتے نبی نے خود فیصلہ کر دیا نبی نے خود فیصلہ کر دیا کہ جو صدیق کا نہیں علی اس کا نہیں جو علی کا نہیں خدا اس کا نہیں خدا اس کا نہیں یہی سے بس رہی آگے کی روایت سنو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتا ہے میرے آقا نے مزاج دیا ترمزی شریف کی حدیث ہے میرے آقا نے کیا مزاج دیا بولیے فرق بتا دیا کہ اگر جب کسی مجلس میں بیٹھو اور منافق کی پہچان کر دی ہو تو علی کا ذکر چھیڑ دو اگر چہرے پر چہرے پر بیشے والی بھی بولے مسکراہت آ جائے تو علی والے ہیں مسکراہت قتل ہو جائے تو بے علی والے ہیں یہ مولا ایک کائنات کے تعلق سے یہ کون سبق دے رہا ہے کہ بزم مصطفیٰ کے اندر بزم علی کے اندر مجلس علی کے اندر منافق اور منافق اور مومن کے درمیان پہچان کرنے کا شہاد کوئی اور نہیں دے رہا ہے مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں مدینے والے مصطفیٰ دے رہے ہیں یہی سے بس رہی ہے ایک مرتبہ ایک مجلس میں ذکر ہو رہا تھا کون حضرت سعید بن عبی وقاس کیا کیے ذکر کرتے کرتے ہیں کیا بولا علی علی علیx علیx حضرت سعید بن عبی وقاس نے ایک مرتبہ نہیں بولا جب تک علی علی بولتے رہے کہ آپ کی سانس کا تار نہ ٹوٹ جائے جب تک علی علی کہتے رہے موشان مولا کائنات کی ہے اور یہی سے بس نہیں آؤ حضرت مولا کائنات کون ہیں مولا کائنات وہ ہیں امام و عشق و محبت مجتیت دین و ملت امام احمد رضا فاضل بریلوی علی رحمت الرزوان فرماتے ہیں کہ آٹھ سے یا غالباً دس سال کی عمر میں مولا کائنات کلمہ پڑھتے ہیں کلمہ بھی پڑھا تو کیسے پڑھا آقا کے گھر میں آقا کے گھری میں باہر نہیں ہے آقا کے گھر میں رات کے تہا حصے میں اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ بادی ہیں بولو سبحان اللہ بولو اور دونوں عالم کا رحمت للعالمین رب کا محبوب اللہ اکبر کہہ کے ایک مسلے پہ کھڑے ہیں امام آئیشہ بھی کھڑی ہے مسلے پر نبی رحمت بھی مسلے پر کھڑے ہیں علی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں علی اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جیسے ہی نماز پوری ہوتی ہے امام خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مولا کائنات کہتے ہیں اے امام خدیجت القبرہ یہ بتائیں سرہ کہ آپ نماز کیا پڑھ رہی تھی تو امام خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم نماز پڑھ رہے تھے اس رب کعبہ وحدہ لا شریک کی عبادت کر رہے تھے جس کی عبادت کی طرف ہم تمہیں بھی بلا رہے ہیں ہم تمہیں بھی دعوت دے رہے ہیں میرے آقا نے بھی دعوت دی تو حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں صبح جب ہوگی اپنے باپ والد محترم حضرت ابو طالب سے مشورہ کر کے پھر بتاتا توجہ کرنا جیسے ہی صبح ہوئی جیسے ہی صبح ہوئی صبح ہونے کے بعد اب حضرت مولا کائنات جب آتے ہیں آقا کے چہرے کا دیدار کیا مسافہ کیا آقا کے دست نبوت کو چھوما پوسا دیا اب میرے آقا کے سوال کرنے سے پہلے علی بتا رہے ہیں سوال کرنے سے پہلے علی بتا رہے ہیں یا رسول اللہ علی سے اب سوال کی حاجت نہیں ہے کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے کلمہ پڑھانے کی ضرورت ہے کلمہ پڑھ کے داخل اسلام ہو جاتے ہیں آؤ آؤ دیکھو کون علی ہے کون علی ہے وہ علی وہ علی کون علی کون علی وہ علی جب میرے آقا حج سے واپس ہو رہے تھے مشل کے بولو ہاتھ اٹھا کے بولو یا مولا علی ذرا کوئی نوجوان اٹھ کے ذرا علی کے نام پہ نعرہ لگا دے اور محفل میں انقلاب آ جائے تو سمجھ لنگا کہ سب علی والے ہیں نعرہ لگا دے نعرہ لگا دے علی پہ بھوکنے والوں سے لاکھ بہتر ہے انہیری رات میں سلکوں پہ بھوکنے والے وہ اپنے باپ کی اولاد ہو نہیں سکتے وہ ایک باپ کی اولاد ہو نہیں سکتے علی کے نام پہ جتنے بھوکنے والے نعرہ لگا دے نعرہ لگا دے وہ مولا ایک کائنات ہیں کہ جمعر آقا حج سے واپس ہو رہے ہیں صحابہ کے جمعے غفیر ہیں صحابہ کے بہت مجمع ہے کہاں کہاں رکھے بولئے غدیر خم پر ٹھہرتے ہیں غدیر خم پر ٹھہرتے ہیں اور غدیر خم کیا ہے ایک کونے کا نام ہے غدیر خم پر رکھتے ہیں اور ٹھہرتے ہیں آواز بڑھاؤ درہ کیوں کم ہو گئی ہے غدیر خم پر ٹھہرتے ہیں اور ٹھہرنے کے بعد میرے آقا کے لئے اسٹیج لگتا ہے ممبر لگتا ہے ممبر آواز آپ لوگ کو مل رہی ہے ممبر لگا ممبر اور جب ممبر لگتا ہے تو پھر کیا ہوا میرے آقا علی کو بلاتے ہیں علی کو بلاتے ہیں ہاتھ پکڑتے ہیں اور ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں من کن تو مولا ہو فازا فا علی مولا ہو ارے میں جس کا مولا علی اس کے مولا ہے علی اس کے مولا ہے تو سب سے پہلے مولائیت کو قبول کرنے والا کون ہے ارے وہ صدیقِ اکبر ہیں علی کا ہاتھ چھومتے ہیں کہتے ہیں اے علی آپ میرے مولا ہیں اور سارے مومنین کے مولا ہیں سارے مومنین کے مولا ہیں سب سے پہلے سند کس نے دی ہے بولیے صدیقِ اکبر نے دی ہے اے خلفائے راشدین پر تنس کرنے والوں توبہ کر لو ارے علی وہ ہیں جو صدیق سے محبت کرتے ہیں صدیق وہ ہیں جو مولا علی سے محبت کرتے ہیں یہی سے بس نہیں اگر آج کس نے بھی تب بھی خطبہ پڑھا جائے گا اس لئے کہ علی وہ ہیں جن کا خطبہ میں کیا خدا بھی پڑھتا ہے علی وہ ہیں جن کا خطبہ مدینے والے پڑھتے ہیں علی وہ ہیں جن کا خطبہ انبیاء پڑھتے ہیں علی وہ ہیں جن کا خطبہ تأورا سبور انجیل میں بوجود ہے علی کی ذات وہ ہے اب سنیے امام مولا کائنات کوئی دوسری سنت دینے والے کون عمر 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 ہے کہا غدیر خمکی بات کر رہا ہوں انہوں نے بھی ہاتھ پکڑا اور کہا اے علی آپ میرے بھی مولا ہے سارے مومنین کے مولا ہے میں یہی سے بات اب آگے بڑھتا ہوں مولا کائنات ان کا نام ہے جو ہر شئے کے مولا ہے اور علی جس کے مولا ہے جو ان کو مولا مالے گا خدا اس سے محبت کرے گا اور جو علی سے منافقت کرے گا اس کو راستہ جہنم کا دکھا دیا جائے گا اس لئے یاد رکھنا مولا کائنات سے معبت ایمان کی دلیل ہے مولا کائنات سے محبت ایمان کی پہچان ہے مولا کائنات سے محبت اہلِ بیض سے محبت ہے وہ مولا کائنات بس آخری گفتگو کرتا ہوں وہ مولا کائنات کون جب آپ کے ویسال کا وقت قریب آتا ہے ویسال کا وقت قریب آتا ہے کس کو بلاتے ہیں اپنے بیٹے آقا امام حسن مجتبا کو بلاتے ہیں مولا حسین کو بلاتے ہیں کیا وسیعت کرتے ہیں وسیعت کرتے ہیں کہ میرا لاشا یعنی میرا مدفن کوفہ میں نہ بنانا کوفہ میں نہ بنانا جب میں شہید ہو جاؤں تو مجھے غسل تم لوگ مت دینا کون علی کہتے ہیں وسیعت کرتے ہیں کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو تم لوگ اندر لاکے رکھ دینا صرف اور رکھنے کے بعد باہر نکل جانا تھوڑی دیر کے لیے اور جب تھوڑی دیر ہو جائے تو اس کے بعد اندر آ جانا کیا دیکھتے تاریخ میں مولا آقا حسنین کریمہ جب اندر جاتے تو مولا کائنات کو غسل بھی ہو چکا ہے اور کفن بھی پہنایا جا چکا ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں ارے کون ہے جو علی کی شان کو سمجھ لے علی کی شان کو سمجھنے کے لیے معرفت کا راستہ تیہ کرنا پڑے گا ارے علی علی وہ ہے جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے علی وہ ہے جن کے نعرہ لگانے سے لوگ کتب بن جایا کرتے ہیں علی کا ذکر کرنے سے لوگ کل اندر کا مرتبہ پا لیا کرتے ہیں ارے وہ علی ہیں جن کے مرتبے کو صرف خدا جانتا ہے مدینے والے مصطفیٰ جانتے ہیں علی وہ ہے علی وہ ہے وہ علی یہ معاملہ غسل کر رہا اب معاملہ کیا آیا کہ جنازہ کون پڑھائے گا اور جنازے کے بعد پھر مدفن کہاں بنے گا جسے آج دنیا نجفِ اشرف کہتی ہے نجفِ اشرف کہا جاتا ہے اس وقت ابھی نجفِ اشرف نہیں بنا تھا بس بات آخری پہ آیا گا حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کب ابھی عاقہ بھی تشریف نہیں لائے تھے کوئی نہیں تھا جب حضرت نوح صرف دنیا میں تھے حضرت نوح علیہ الصلاة والسلام کی کشتی کس کے وسیلے سے پار لگی تھی کس کے وسیلے سے پار لگی تھی مولاِ کائنات کے وسیلے سے پار لگی تھی حضرت نوح نے کہا جس مولاِ کائنات کے وسیلے سے میری کشتی پار لگی ہے اس کا مزار خود میں بنا کے دنیا سے جاؤں گا خود بنا کے جاؤں گا وہ حضرت نوح ہیں حضرت نوح علیہ السلام ندف عشرف کے اندر ایک پتھر ہے جو بہت زیادہ روشن اور چمکدار ہے قبر بنانے کے بعد قبر بنانے کے بعد اس پتھر سے ڈھک دیا پتھر سے ڈھک دیا اب سنئے آگے آئیے پلٹ کا تاریخ پر آقا مولا امام حسنین کریمین اور ان کے غلام یہ تین حضرات تھے جنازہ پڑی جنازہ پڑنے کے بعد مولا کائنات کے جسد اتھر کو کدر لے چلے نظف کی طرف لے چلے جب نظف کی طرف لے چلے آواز آتی ہے ٹھہر جاؤ یہاں پر ایک پتھر ہے جب پتھر کو اٹھاؤ گے تو قبر خودی ہوئی تمہیں ملے گی پوچھنا چاہتا ہوں وہ شان مولا کائنات کی ہے جن کے نہ جنازے نہ جن کو گسل دینے کی حادت پڑی نہ کفل پہنانے کی حادت پڑی نہ قبر خودنے کی حادت پڑی وہ شان کس کی ہے مولا کائنات کی ہے ارے کیوں نہ ہو اس لئے کی مولا علی کی حکومت جو ہے صرف زمین والوں پر نہیں تھے بلکہ مولا کی حکومت آسمان والوں پر بھی تھی وہ شان مولا علی کی ہے اس لئے کسی عاشق نے کہا زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی زمانے کا سہارا ہے علی مولا علی نبی کا سب سے پیارا ہے علی مولا علی ارے منافق اور مومن کی اگر پہچان کرنے ہو تو مل کے لگاؤ نارا علی مولا علی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے مولا ایک کائنات کے عشق میں جینے کی مولا ایک کائنات کے محبت میں مرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ یاد رکھنا ولی کسی اور جماعت میں نہیں پیدا ہوا ہماری جماعت میں ولی پیدا ہوا ہے اگر علی سے محبت ہے تو وفادار علی بن کے جیو اللہ تعالیٰ ہم سب کو آج کے اس ذکر کے بصدقے اور مولا ایک کائنات کے ذکر کے صدقے میرے ماں باپ کی ساری امت کے ماں باپ کی پورے مجمع کی نہ بجمع میں آنے والوں کی جو نہیں آئے ان کی بھی جو آئے ان کی بھی جو بیٹھے ہیں ان کی بھی جو کھڑے ہیں ان کی بھی جو دائیں ہیں ان کی بھی جو بائیں ہیں ان کی بھی آگے پیشے جتنے ہیں اللہ مولا ایک کائنات کے صدقے سب کی بغفرت فرمائے